دوستو اس سے پہلے والے ویڈیو میں آپ کو سکھا دیا تھا کہ اے پی کا اینوہ پت کیسے نکالتے ہیں اگر ویڈیو نہیں دیکھئے موشٹ امپورٹنٹ ویڈیو ہے اس کے بنا تو چیپٹر شروع نہیں ہوتا بھئی ایراثمیٹک پروگریشن یعنی سمانتر شیڑی تو آج کے اس ویڈیو میں ہم اس طرح کا کوششن کرنے جا رہے ہیں اگر وہ آپ نے نہیں دیکھا ڈسکرپسن میں لنک چپکا دی ہے آرام سے دیکھ لیجئے گا اس کو ٹھیک ہے تو یہاں بھر دیکھئے وہ اے پی نردھارت کیجئے یعنی وہ سمانتر شیڑی ہم کو بتانی ہے جس کا تیسرا پت پانچ ہے اور ساتھوہ پت نو ہے جرہاں یاد کیجئے بہت سمیں پہلے کی بات ہے کہ دو دن پہلے ویڈیو آیا تھا تو اس میں میں نے آپ کو یہ فارمولا بتایا تھا اے این برابر اے پلس این مائنس ون اور یہ انٹو میں ڈ یہ فارمولا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی اے پی ہونا اس کا جو این وہ پت ہوتا ہے انتھ ٹرم ہوتا ہے اس کو فائنڈ کرنے کا اس کو نکالنے کا یہ میں نے آپ کو فارمولا بتایا تھا یہ فارمولا ہوتا ہے بھئی اگر آپ کو این وہ ٹرم میں نکالنا ہے تو کیا لگائیں گے اے این برابر اے پلس بریکٹ و این مائنس ون انٹو ڈ تو بھئی جیسے کی اگر آپ کو بیس وہ پت نکالنا ہوتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے تو A20 یعنی N کی جگہ ہے بھئی 20 رکھ دو جو بھی آپ کو پد نکالنا ہے تو A20 برابر کیا کریں گے آپ A plus 20 minus 1 into D D کیا ہوتا ہے یہاں پر ساروانتر ہوتا ہے D کیا ہوتا ہے ساروانتر سب میں آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں اس میں یہ والا سوال کریں گے اور اس فارمڈے کی مدد سے کریں گے تو یہاں پر جب آپ دیکھئے ہم کو دیا کیا گیا ہے ہم کو دیا ہے کہ AP ہم کو پتا کرنے ہے جس کا تیسرا پد 5 ہے تیسرا پد ہم بھئیہ کیسے دکھاتے ہیں A جو ہوتا ہے اس کو پہلا پد A کہہ دو یا A1 کہہ دو پہلا پد اسی طرح A2 دوسرا پد A3 تیسرا پد تو بھئیہ تیسرا پد 5 ہے یعنی کہ A3 دیا ہے نا آپ کو A3 کیوں کیونکہ تیسرا پد کو کیا دکھائیں گے تو A3 equal to کتنا دیا ہے بھئیہ 5 یہ سب آپ کو دیا ہے آپ لکھیں گے دیا ہے یا پھر انگلیس میں لکھ دیجئے آپ گیون ٹھیک ہے انگلیس والے یہاں پر لکھیں گے گیون اور ہندی والے لکھیں گے دیا ہے ٹک تو A3 برابر آپ کو 5 دیا ہے اس کے بعد اور کیا دیا ہے بھئیہ اور کچھ بھی دیا ہے بالکل دیا ہے ساتوہ پد 9 ہے تو جرح یہاں دیکھو ساتوہ پد یعنی کہ A7 سے اس کو ڈینوٹ کریں گے برابر آپ کا دیا ہے 9 چلو اتنی چیز دیا ہے اب کہہ رہا ہے اے پی نردھارت کیجئے یعنی کہ اے پی بتانی ہے تو آپ کو بھئیہ اے پی ایسکول ٹو کوشچن مارک یعنی کہ یہ آپ کو بتانا ہے چلو اتنی چیز آپ کو پتا ہے اب اس سے ہم کیسے کریں گے تو یہاں پر دیکھیں جرح اے تھری ایسکول ٹو آپ کو دیا ہے 5 اب جرح ایک بات بتائیے اے تھری کیا ہوتا ہے اے تھری ہم کیسے نکالتے ہیں اگر ہم کہیں گی اے تھری ایسے ہی تو آیا ہوگا اے پلس اے تھری این مائنس ون اے یہاں پر کیا ہے تھری ہے تو تھری مائنس ون اینٹو ڈی اسی طرح تو آیا ہوگا برابر میں 5 چل رہا ہے ارے ہم نے کچھ الگ کیا کیا کچھ الگ نہیں کیا جو اے تھری تھا نا اے تھری اسی طریقے سے تو آیا ہوگا جب اے میں ہم نے پلس کیا ہے تھری مائنس ون یعنی کہ ٹو انٹو ڈی تو یعنی کہ ہمیں یہاں کیا لکھ لیں گے اے پلس تین میں سے اگیا دو اور ملٹی پلائیمنٹ دی ہے تو اے پلس ٹو ڈی برابر آپ کا کیا آ جائے گا بھئیہ فائیو آ گیا ہم نے کچھ الگ نہیں کیا بس اے تھری ایکول ٹو فائیو لکھا تھا نا تو یہ جو اے پلس ٹو ڈی ہے نا یہ اے تھری کی ہی تو ویلیو ہے تو اے تھری کی جگہ ہم نے یہ رکھ دی یہ کیسے رکھ دی تو بھئیہ اس فارمولے کی مدد سے رکھ دی یہ فارمولا ہم نے لگایا تو اے پلس ٹو ڈی آپ کا آ گیا جب اے پلس ٹو ڈی کریں گے تو آپ کا اے تھری آ جائے گا یہ برابر پانچ اس کو مان لیا ہم نے ایکویشن فرسٹ یعنی کی سمیقرار ایک مان لیا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھئے دوسرا آپ کا دیا ہے کی ساتوہ پد نو ہے یعنی کی اے سیون اے سیون اس گوش ٹو نائن دیا ہے بہت ہی سمپل ہے بھئیہ دھیان سے سمجھتے جاؤ بس ٹھیک ہے اے سیون کیسے آیا ہوگا تو اے پلس سیون مائنس ون انٹو میں ڈی برابر نائن اب یہاں پر اے پلس سیون مائنس ون ہو گیا سیکس ڈی اجکل ٹو میں نائن یہ آپ کا کیا بن گیا بھئیہ یہ آپ کی بن گیا دوسرا سمیقرار ایکویشن نمبر ٹو اب اس کے بعد بھئیہ ہم آرام سے اچھے سے آپ کو ویلوپن ویدھی پرتیس تھاپن ویدھی دونوں ویدھی آپ کو سمجھا چکے ہیں اب یہ دو سمیقرار بن گئے تیسرے چپٹر میں آپ یہ پڑھا چکے ہیں تو بھئیہ چاہے ویلوپن ویدھی سے سالو کر دو یا پرتیس تھاپن ویدھی سے سالو کر دو آپ کا آنسر آ جائے گا اب یہاں میں ڈائریکٹ دکھ رہا ہے کہ یہاں بھی اے ہے یہاں بھی اے ہے اگر ہم پہلے میں سے دوسرے کو گھٹا دیں گے نا تو ایک اے یہ والا مائنس کا ہو جائے گا تو یعنی کہ ویلوپن ہمیں جادہ یہاں سے اچھا پڑے گا کسی بھی ویدھی سے کرو آنسر سیم آنا ہے یہاں پر ہم ویلوپن ویدھی سے کر دیں تو یہاں پر آپ کیا لکھ لیں گے سمیقرار ایک میں سے دو کو گھٹانے پر اب بھئیہ گھٹانے پر کیا آئے گا یہاں پر دیکھتے ہیں تو بھئیہ دیا ہے اے پلس ٹو ڈی اجکوال ٹو میں فائیو دوسرا ہے اے پلس سکس ڈی اجکوال ٹو میں نائن اس کے بعد ہم کو یہ گھٹانا ہے تو یہاں لکھ دیں گے کیا گھٹانے پر اور یہاں پر نہ لکھئے اس جگہ آپ نہ لکھئے گھٹانے پر تو بھی کوئی دکھتے نہیں کیونکہ کہ یہاں آپ اوپر لکھ چکے ہیں اس کے بعد یہاں پر دیکھئے اب جب آپ پہلے میں سے دوسرے کو گھٹا رہے ہیں تو پہلے والا تو ٹینسن فری ہے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے جس کو گھٹا رہے ہیں اس کے چن بدل جاتے ہیں تو یہ نیچے والے کو گھٹا رہے ہیں تو یہ پلس کا اے ہے تو ماینس کا ہو گیا پلس کا سکس دی ہے تو مائنس کا سکس دی ہو گیا پلس کا نائن ہے تو مائنس کا ہو جائے گا کیوں مائنس کر رہے ہیں جب ہم لوگ کسی بھی چیز کو مائنس کرتے ہیں تو جو مائنس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بتمیج مائنس سب کو اپنے جیسا بنا لیتا ہے یعنی کہ سب کے چن بدل دیتا ہے جو پلس میں ہوتا ہے اس کو مائنس بنا دیتا ہے اور جو مائنس میں ہوتا ہے اس کو پلس بنا دیتا ہے اگر مان لو یہاں پر یہ 6D ہے یہ مائنس کا ہوتا تو کیا کر دیتے پلس کا کر دیتے تو اسی طرح یہ پلس کا تھا تو مائنس کا کر دیتے اتنا سان میں آگیا اوپر پلس کا A ہے نیچے مائنس کا A ہے کٹ گیا بھاگ گیا یہاں سے تو یہ کٹ گیا اس کا ویلوپ ہو گیا اسی لئے تو اس کو کہتے ہیں نا ویلوپن ویدی اس کے بعد دیکھئے اب پلس کا 2 ہے مائنس کا 6 ہے 6 میں سے 2 جائے گا 4 آئے گا چن کس کا آئے گا میرے بھائی جو بڑا ہوگا تو یہ مائنس کا 6 ہے یہ بڑا ہے تو مائنس کا چن آ گیا برابر میں D اب پلس کا 5 مائنس کا 9 تو بھائیہ نو میں سے 5 کو گھٹائیں گے 4 آئے گا چن کس کا آئے گا جو بڑا ہے یعنی کہ 9 تو 9 کے سامنے والا چن مائنس کا آ گیا D برابر کیا ہے مائنس 4 اور یہ مائنس کا 4 D کے ساتھ ملٹیپلائی میں ہے برابر کے ادھر آکے یہ آ گیا بٹے میں اس کے بعد مائنس سے مائنس اڑ گیا ہوتا ہے یا آپ کو پتا ہے جب D پتا چل گیا اچھا کوئی بھی AP اگر آپ کو نکال نی ہے میں نے پچھلے ویڈیوم بتایا تھا پھر سے سنو اگر آپ کو کوئی بھی AP نکال نی ہے سمانتر شریڈی نکال نی ہے تو اس کا پہلا پت پتا ہونا چاہیے اور ساروانتر پتا ہونا چاہیے کیوں پہلے پت میں وہی ساروانتر جوڑ دو دوسرا مل جائے گا پھر اس میں دوسرے میں ساروانتر جوڑ دو تیسرا مل جائے گا پھر تیسرے میں جوڑ دو تو چوتھا مل جائے گا تو مین کیا ہوتا ہے آپ کو ساروانتر یعنی دی پتا ہونا چاہیے اور پہلا پت پتا ہونا چاہیے دی تو پتا چل گیا بھئیہ پہلا پتا اور نکالنا ہے میں تو پہلا پت کیا دی کا مان پتا چل گیا نا سمیقر ایک دو کسی میں بھی رکھ دو بھئیہ آپ کا ایک کا مان بھی آ لے گا تو چلو ہم اس کو سمیقر ایک میں رکھ دیں دو میں جس میں بھی مان ہو چلو دو میں رکھ دیں تو بھئیہ دی برابر ایک ہے نا اس کو یہاں پر لکھ دو سمیقر نمبر دو میں رکھنے پر سمیقر دو میں رکھنے پر ایک ایک چیز ہے آپ کو بلکل اچھے سے سمجھا رہا ہوں سمجھ میں آتا جا رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے چلو بھئیہ بعد میں بھول جاتے ہو آپ لوگ اس کے بعد کیا ہے دی آپ کا ون ہے دوسرے میں رکھ دو تو یہاں پر کیا دیا ہے اے پلس سکس اور انٹو میں دی ہے نا سکس کے ساتھ انٹو میں ملٹیپلائی میں دی ہے ڈی کی ویلیو ون برابر میں نائن اس کے بعد اے پلس سکس بن جا سکس برابر میں نائن اس کے بعد اے برابر کیا آ جائے گا کیوں اے کی ویلیو نکالنی ہے تو اے کو برابر کے ایک سائیڈ ایک بھئی ہے گولڈن فارملا ہوتا ہے جس کی ویلیو نکالنی ہے اس کو برابر کے ایک طرف رکھو جو بھی اس کے ساتھ سپکا ہے چھٹا گے دوسری طرف بیج دو ٹھیک تو اے کے ساتھ پلس کا سکس ہے نا تو اے کو ادھر رکھا یہ پلس کا سکس برابر کے ادھر گیا تو یہاں نو لکھا تھا اور پلس کا سکس ادھر جا کے مائنس کا سکس بن گیا اے برابر نائن مائنس کا سکس کیا گیا ثری آ گیا اب نہیں نکال پائیں گے کہ اے بھی بلکل نکال لیں گے ساروانتر پتا ہے پہلا پت پتا ہے چلو بھئیہ اب ہم اے پی لکھتے ہیں تو یہاں پر ہم کیا لکھ دیں گے اے برابر آپ کا تین دیا ہے جب اے تین ہے اے یعنی کی اے ون تو بھئیہ اے ٹو اگر ہمیں نکالنا ہے تو اے ٹو کیا آ جائے گا آپ کا اے میں ڈی جوڑ دو تو آپ کا کیا آ جائے گا اے ٹو آ جائے گا ایسی ایک سریڈی ایسی سنکھیاں کی سوچی جس میں جو اگلا والا پت ہے نا وہ پچھلے والے پت میں سے ایک نشت سنکھیا جوڑنے پر بنے تو یہاں پر دیکھو پہلا پت تین تھا تین میں جب ایک جوڑا تو چار بنا چار میں اب جب ایک جوڑا اے ٹو کیا ہے چار اس میں جب ایک جوڑا تو پانچ آپ کا بنا اسی لئے اب دیکھو چاہے تو پانچ میں سے چار کو گٹالو ایک آئے گا چار میں سے تین کو گٹالو ایک آئے گا ساروانتر ہمیشہ سمان ہوتا ہے اس لئے ہم کیا لکھ دیں گے اتہا اے پی اتہا اے پی کیا ہوگی تین کومہ چار کومہ پانچ کومہ چھ کومہ ساٹ ڈیڈ ڈیڈ کر کے یہ آپ کی اے پی ہے اس طرح سے آپ لکھ کے کیا کر دیں گے بھی یہ ہی آپ کا کیا ہو جائے گا آنسر ہو جائے گا دوستو آئے ہوپ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس طرح کا اگر سوال آ جائے نا جس میں اس طرح سے یہ کوشن دیا ہو کہ ساتوہ پد یہ ہے تیسرا یہ ہے اب اسی جگہ کچھ بھی دے دیتا دسوہ یہ ہے سوہ یہ ہے ہجاروہ یہ ہے کر لیتے بلکل کر لیتے بھئی ایسا کوئی بھی سوال آئے گا نا اسی طریقے سے آپ کو کرنا ہے ابھی تک دو اے پی کے ویڈیوز میں بنا چکا ہوں پچھلے بارے کی لنک مل جائے گی دوسرا آپ نے دیکھ لیا سمجھ گئے بھئی ہے ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے اگر آپ کو یہ سن میں آ گیا ہے تو ویڈیو کو لائک کرو سیئر کرو اور چینل کو سبسکرائب جرور کرو اگر ایسی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں